ہائی ویوئرز اٹس می زبتہ خان ویلکم بیک ٹو می چینل تو آج ہی جب میں صبح صبح اٹھی تو میں نے پہلے تو اپنا موبائل اسی سانو عادت ہوں دی ہے نا کہ سب تو پہلے موبائل چیک کرو کہ کڑی میل آئی ہوئی ہے کنے 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 میسیج تانو کیتا ہے کنے 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 تانو کال آنکی تھی ہو یعنی تو میں بھی نا صبح اٹھی اور میں نے چیک کرنا شروع کیا تو مجھے نا نظر آئی کہ میل آئی ہوئی ہے اور نا پیکیج جو نا وہ ڈراب کر دیا گیا آپ پ گھر کے بات تھے میں آئی تھے صبح صبح اٹھ کے پیکیج ہے تو صحیح آ گیا ہے کیڑا پیکیج آیا ہے تو رک نے اوڈر کیا ہوا تھا جی میرا ٹرائپارڈ کیونکہ میرا ٹرائپارڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا نا عید سے پہلے کہ وہ ٹوٹ گیا تھا وہ میں ہی اس کو ٹھیک کرنے لگی اور میں وہ غلطی سے بس جو تھا نا غلط میسیوز میں نے اسے کیا تو وہ ٹوٹ گیا لیکن ابھی بھی جب جو نا وہ پرپس آپ یہ کہہ لیں کہ میں اس کو لمبائی کے رکھ میں استعمال نہیں کر سکتی چھ سائٹ پہ رکھاتا ہے اب پہلے جو تھا وہ میں زمین پہ رکھتی تھی اور اس کو لمبا گر لیتی لیکن اس دفعہ اب جو ہے میں اس کو چولے کے اوپر رکھاتا ہے تو میں نوے بھی ہندے ہیں میرا موبائل ہی کسی دن ہانڈی دے بیچ نہ دیکھ پا ہے تو خیر یہ ٹرائپارڈ انہوں نے آرڈر کیا ہوا تھا ایمازون سے تو یہ پہلا جو تھا وہ پلاسٹک کا تھا تو یہ والا جو ہے یہ سٹیل کا مطلب نا جنہوں لوئے تھا کہیں دینے کہ پتہ نہیں سٹیل دا مطلب اچھا والا تھ تھا تھوڑا بہتر تھا تو خیر اب چلا کے دیکھیں گے لیکن میں نا رکھو کہتی ہوتی میں کہتی نہیں ساڑے کارچ کوئی چیز نا پروف نہیں ہے مطلب بی بی پروف نہیں ہے جڑی چیز بھی تسی لیا ہو گیا نا اتھے وہ ٹوٹ جانی ہے خدا جنت نصیب کرے ان کی امی کو وہ نا ان کی باما مجھے کہتی ہوتی کہتی اے جو دو ڈیڑھ سال دو ایسی نا تیرا بندہ کوئی شہ میں جتھے بھی رکھ دی ساں کوئی شہ جڑی سی نا ثابت نہیں سی رہن تو میں ان کو باہر باہر یاد دلاتی ہوتی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں اے توڑے بچے جڑے نا تاڑے تے گھر مینو دے میرے کار آل اعجاز دے اندیں کہ جتھے تو دنوں بٹھائی دا اندیں تو اتھے ہی بیٹھی رہن دی اندی سی چھوٹے اندیں ہون نہیں ہونتے ساری کام کری دے نے خیر جی یہ والا ٹرائی پار تھا میرا تو اس کو جو ہے فکس کریں گے رکھ نہیں مینو سیٹ کر کے تینا ہے مجھے کہاں پہ زیادہ سمجھ آنی ہے میں کہ میں اپنے بچ اندینال خاپ دی رہاں گی اور میرا جول جی جول جو تھا نا اس کو ہر بچے کو ہی ہوتا ہے اس ٹرائی پارڈ کے ڈبے میں بیٹھ کے نا تو وہ کھیلنا شروع ہو گیا تو میں اسے کہہ رہا تھا کہ نہیں میری یہ نیک گاڑی ہے تو یہ گاڑی بنا لیتے ہوتے ہیں ہر باکس پیمپر کا ڈبا ہوئے کوئی ڈبا گھر میں آئے کوئی بھی چیز ہوئے انہوں نے نا اس کو بنا کرنا تو اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جانا ہے خیر بچے ہیں بچے اسی طرح کرتے ہیں تو ہم لوگ پھر گئے ہم لوگ گئے تھے فریڈ مائر اور فریڈ مائر میں آج بڑے مہینوں سے آپ نے دیکھا آئے گا کہ میں نے اپنی کوئی مچھلی نہیں بنائی تھی اپنی کوئی بھی ریسپی میں نے آپ کو آپ نے دیکھی نہیں ہوئے گی کہ میں نے دیسی دیسی کار علی مچھلی جنہوں اسی مسالے علی مچھلی کہنے ہے کہ پاکستان انڈیا والی مچھلی نا وہ نہیں بنائی سی کیوں نہیں بنائی سی چیز میں نے لبڑ ہی نہیں سی دائی تو پوری سرتیاں جو تھی نا میں مطلب یہ مچھلی یہ ولی جو تھی نا ڈھونڈتی رہی کہ مجھے اس طرح کی مچھلی مل جائے اور میں مچھلی کا سالنج اس طرح ہم لوگ گھر میں بناتے ہیں وہ بنا کے کھاؤں لیکن میں کاسکو پہ بھی گئی تھی وہاں پہ بھی دوسری قسم کی مچھلیاں ملتی تھی لیکن جو ہم لوگ کھاتے ہیں عام پاکستان انڈیا میں وہ والی نہیں تھی تھے پاکستان انڈیا والے تھے سچھی اکھا میٹ لینے انہوں نے کہنا اوے ایٹی گرمی جی مچھلی ایٹی گرمی جی مچھلی تھی جناب مچھلی تھی جی مچھلی گرمی لگنا شروع ہو جانی ہے تو کہنے کہ یہ مقصد کہ وہاں پہ جو ہے گرمیوں کا موسم ہے گرمیاں تو یہاں پہ بھی ہیں لیکن یقین مانے گرمیاں آنیاں نہیں ہیں جو آنیاں نے نا دس دن یہاں پہ اتنی زیادہ شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے نا کیا جرے گوڑے نے نا ایتے پیچارے سٹروک نال نا حضرت اللہ جو پہنچے اندے نے ساڑے وغیرہ بندہ جی نا کارپیٹ تھی فرشتے لیٹ لوٹ کے نا اپن گرمی جڑی ہے نا ہم لوگ مطلب کہنے کا مقصد ہے کہ یقین مانے پچھلے تین چار سال سے جب گرمی کا وہ سیزن چلتا ہے نا دس پندرہ دن کا اتنی شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے اور مجھے پاکستان یاد آتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں کیسے رہتے تھے خیر مچھلی لی اور گھر پہ آگے مچھلی نہیں ہم نے دوسری بھی گروسری لی تھی لیکن آج جو چیز دکھانے والی تھی نا کہ مجھے اتنی دیر کے بعد جو نا پوری سردیاں تو بات ج جو رہا تھا کہ آج میں جلدی جلدی نہ مچھلی کا سالن میں نہ ہو اور نہ پھر مچھلی کے ساتھ روٹی کھاؤں تو بھوک ہم سب کو بڑی لگی ہوئی تھی میں نے آتے ہی جڑا ویساڈے فریج دے جو بھی مطلب بچی ویساری سبسیاں تھی میں نے کٹھی 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 کی اور نہ روٹیاں پکائیں اور میں کہا چلو سارے کھاؤ کیونکہ اس کے بعد جو نا میں نے مچھلی پکانی تھی اور آپ کو پتا تھا کہ آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوری مچھی جڑی تھی میرے والے ک ایک اپنی پوری ملے پھٹا تھا کہ اب جو روٹی نا میں نے کہا جو لیے کٹھی کٹھ رکھ کر دیں گے مچھلی تھوڑی سی ٹھنڈی کھا ہے کہ اپنے میں نے کہا کوئی ممتون ہے تو میں نے اس کو کھولنے کی کوشش کرنے کی تھی تھی میرے ہتھی پہننٹ نا میں نے کھوڑی مشکل جو تھا میں نے اس کا کور کھولا خیر انہوں نے کافی اس کو لپیٹ پوٹ کے رکھا ہوا تھا اور جب یہ مطلب اس کی برف جو تھی نا وہ میلٹ ہو گئی تھی نا تو اس کے اندر سے جو تھا اس کا پانی وغیرہ جو تھا نا وہ نکلنا شروع ہو گیا ہوا تھا تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ نہیں مجھے جو کیمرہ نا وہ سائیڈ پر رکھنا چاہیے اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جو نا کھول کے تو پھر اس کو ساف کرنا چاہیے تو پھر میں نے جو تھا کیمرہ سائیڈ پر رکھا اور اس کو کھول کے جو تھا نا میں نے بار بار آپ یقین مانیں گے جب میں اس کو ہاتھ لگاتی تھی پھر کیمرہ اٹھانے سے پہلے میں جاتی تھی ہاتھ واش کرتی تھی اور پھر دوبارہ آتی تھی تو اے جیڈی چیز میں تنو ہو دے تھے مچھلی تے مار کے دکھائی سینا میں کیا سے کہ این جیڈا میں چان نہ لانا جی مطلب آپ لوگوں کو بتا جو چل گیا ہے گا انہوں نے کافی اتارا باتا لیکن پھر بھی میں نے تسلی کے لیے نا جی اے جی میں نے مچھلی کاٹی ہے یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ میں نے مچھلی کو کاٹا واڈا ہے تو اس کو پیسیز میں بھی کیا تو انہوں نے تو پوری مچھلی میرے والے کر دی تھی یہاں پہ جب بھی میں نے فرد مائر سے لوں نا تو میں نے ویسے فش جو نا موسیلی سالن بنانے کے لیے فرد مائر سے ہی لیے تو مچھلی کو پکانے کے لیے میں بلکل دیسی سٹائل سے پکا ہوں گی جس طرح ہمارے مطلب میری امی جو تھی گھر میں بناتی ہوتی تھی بڑا ہی سادہ سادہ انداز تھا کوئی ایسی چیز کوئی میری نیشن کچھ بھی نہیں وہ اس طرح نہ کرتی ہوتی تھی اور میں آج بلکل اسی طرح سے پکاؤں گی پکائی تو یہ بہت طریقوں سے جاتی ہے لیکن آج میں بلکل جس طرح میری امی بناتی ہوتی تھی نا سادے سٹائل میں اور بڑی مزے کی بنتی ہوتی تھی مجھے یاد ہے کہ مطلب ہم لوگ بڑے شاک سے کھاتے ہوتے تھے کہ نہیں جی آج مچھلی ہے اور فرائی مچھلی بھی بڑی بنتی تھی اس کی ریسیپی بھی اب شیئر کروں گی فریڈ مائر سے مچھی آگئی جی تو جی آئل ڈال کے میں نے جو تھا ایک پیاز کو ہلکا سا براؤن کیا ہے اور اس کے اندر جو ہے لسن اور ادرکا پیسٹ ڈال ہے آپ نے اپنی مچھلی کی قوانٹیٹی کے حساب سے تو کلو سے بھی کمی ہوگی ہاں کلو سے کمی تھی پتہ نہیں کلو ہو نہیں ہے ٹھیک ہے اون منو صاحب کتاب میرا غلط ہو گیا تو میں نے آئل ڈال کے پیاز کو براؤن کیا لسن ادر کو براؤن کیا ٹماٹر ڈالا اور مرچ مسالوں میں میں نے ڈالا تھا نمک مرچ بھناوہ زیرہ بھناوہ گرم مسالہ سوکھا دنیا پاوڈر اور یہ جو چیز اینڈ پہ اب میں نے ڈالی یہ تھی اجوائن تو میں اپنی ہنڈیتا رنگ بے کے انڈیا میری ہنڈینوں کی ہویا ہے میں بھول گئی تھی ہلڈی ڈالنا میں آگیا سب تو بڑا انگریڈینٹ تو میں بھولی کہ موسٹلی جو مرچوں سے زیادہ ہلڈی ہوتی ہے مجھے نا میری ایک فرین ڈی ایم کر کے کہتی ہے انسٹاگرام پہ یار آپ کی ہنڈیا میں مرچے بہت ہی کام ڈالتی ہو اور ہلڈی اتنی زیادہ ڈالتی ہو جب سے میں پاکستان سے یہاں پہ آئی ہوں یہ میری ہلڈی زیادہ ہوگی اور مرچے کام ہو گئی ہیں کیونکہ نہیں کھاتے تھے تو میں نے اسی حساب سے میرا ٹیسٹ بھی ویسا ہی آہستہ آہستہ میں نے ڈیویلپ کر لیا تو اس کے اندر سے میں نے تھوڑا پانی ڈال مسالے میں تھوڑا سا پانی ڈال کے گل جائیں ساری چیزیں اور میں اس کو گرائنڈ بھی کر سکتی تھی ہینڈ بلینڈر سے لیکن میں نے اس کو بلینڈ نہیں کیا مجھے یہی تھا کہ نہیں اسی طرح مچھلی اسی طرح پکے مسالہ میرا ہو گیا تھا تو پھر میں نے مچھلی کی بوٹیاں جو تھی نا مچھلی کی بوٹیاں ہی آہو وہ میں نے جو تھی نا ہاتھوں سے پکڑ کے نا تو ان کو میں نے اس کے اندر نا رکھ دیا تھا اور مجھے یہ مچھلی کاٹتے ہوئے یہ فیل ہو رہا تھا کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا پاکستان میں کہ یار اے فارمدی مچھلی یہ تھے انہینا جلدی گال جانا اور مطلب وہ کئی دفعہ جلدی سے چورا پورا ہو جاتی ہے تو مجھے اس پر یہ ڈاؤٹ تھا تو اسی لئے پھر میں نے اس کے اندر کوئی ایڈیشنل پانی ایڈننگ کیا تھا مجھے یہی تھا کہ یہ اسی طرح بن جائے گی اور آپ دیکھیں گے کہ مطلب اس کے اندر سے وہ رسسہ نکل رہا تھا اس کا آپ کچھ بھی کہہ لیں تو خیر مچھلی بڑی ہی مزے کی بنی تھی اور آپ کہتے ہیں نا اسی کہنے ہوں نہیں کہ سانو کریونگو انڈے اسی انی دیڑ دی کین میں نے بڑا ہی مزہ آیا تھا کھانا کھانے کا شام میں جب ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور ریکنو ہے انڈے کے بون لیس ہونی چاہیے یہ ساری چیز ہڈی ہوئے مطلب گوشت ہوئے تو وہ بھی بون لیس اور مچھلی ہو تو وہ بھی اس کے بغیر کانٹے کے بغیر لیکن یہ والی مچھلی جو ہوتی ہے یہ کانٹے والی ہی اچھی لگتی ہے تو مچھلی میری تیار تھی میں نے اس کو بلکل پانی کے بغیر جو تھا اسی دم میں پکنے دیا تھا اور بڑی ہی مزے کی بنی تھی دھنیا آخر میں گارنش کیا اور میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا امید ہے آپ کو ریسپی میری پسند آئے گی اگر آپ لوگ یہ ریسپی ٹرائے کرو تو مجھے ضرور کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور یہ بلکل دیسی سٹائل سے مچھلی تھی جس طرح میری امی بناتی ہوتی تھی کوئی ایسی چیز نہیں لیکن کسی دن آپ سے فرائی مچھلی کی جو ہے ریسپی وہ بھی ضرور شیئر کروں گی تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے لوں گی جازت کل ملوں گی آپ سے نئے ویلاگ میں اپنا دھیر سارا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا میرے چینل کو سبسکرائب لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا میرے انسٹاگرام پہ بھی مجھے فالو کیجئے گا خدا حافظ love you all bye bye